موسیقی 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 نام اور شہر کا نام اور اس کے بعد آپ بھیج دیں گے ڈبل پو سیون ون پر اچھا اور اپنے جو بھیجنا ہے اور اس کے بعد سر آپ سکرین پر بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا میسج جا رہا ہے اور ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے بھی کال کا سلسلہ ڈاکٹر بلکیز کے لیے فوراں سے شروع ہوگا اس کے بعد سر آپ کہیں گے کہ کال نہیں مل رہی اچھا ایک تو سوال میری دوست نے بھی مجھے کرنا تھا سوال میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ جانا آج میسج کیجیے گا تو آج آپ میسج بھی کر دی جیگا تو ان کا زیادہ سا کچھ ڈیفرنٹ سا ان کا کچھ ان کے ساتھ پروبیم تھی کافی زیادہ آنا تو وہ میں آپ کو بھی بتا دوں گی ان کے ساتھ پروبیم کیا ہے اچھا بھی بھی کہہ تھی کہ کچھ وائیٹ سی سکن پر ان کا کچھ ہو رہا ہے اب یہ نہیں پتہ ہے کہ کچھ اور چیز ہے ہاں وہ کالشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اچھا کوئی فنگل انفیکشن ہو تو بھی وائٹ پیچس ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ڈرائنس ہو جائے یا اگر آپ کے سر میں خشکی ہے جس کے بارے میں کم دیگان جائے ہاں ان کے خشکی بھی ہے اور بال بھی گردے ہیں ہاں ڈرائنس اگر سر میں ہو تو وہ آستے آستے چہرے پر بھی آ جاتی ہے اور آنے کے بعد پھر وائٹ پیچس کی شکل میں بھی نمودار ہو سکتی ہے یا ایکنی بھی کر دیتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے اور اس میں بڑی خارش ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے دیکھے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا اس کا فیڈبیک بھی مجھے بہت اچھا آیا سب نے کہا کہ آپ نے جو ٹوٹ کا بتایا تھا اس سے بہت فرک پڑا ہے میں ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں ایک ٹیبل سپن بھر کر جو ہے حلدی تین سے چار چھمچ دہی اور سات سے آٹھ پتے کڑی پتے کے وہ آپ لے کر آپ نے کیا کرنا ہے ان کو گرائنٹ کر کے اپنے روٹس پہ لگانا ہے گرائنٹ کر کے روٹس پہ آپ لگائیں لگانے کے بعد آپ دو گھنٹے بعد سر دولیں آپ دیکھیں گے آپ کا جو خوشکی کا جو خوشکی ہے وہ آستے آستے بہت زیادہ بلکل یہ ان خوشکی کے لیے دونوں دو ٹائپ دو تین ٹائپ کیے کوئی فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی اگر سر میں خوشکی ہے اس کو بھی کیور کرنے میں ہلپ کرتی مگر ایسی خوشکی جو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھوں میں ایسے سمیل آئے بہت زیادہ سمیلی خوشکی ہو اور آپ کے سر پہ فوراں جیسے آپ نہا بھی لو تو دو تین گھنٹے بعد آپ کا سر ایسا لگے کہ آپ نے بہت زیادہ آئل لگا ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سرکہ لے لیں آپ جو ہے سرکہ انگوری آپ لے لیں آپ اس میں ایک چمچ سرکہ انگوری لے لیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سنا مکی کے پتے اوبال کر تھنڈے کیے ہوئے اس کا ارق وہ مکس کر لیں اور وہ جو ہے آپ اپنے روئی کی مدد سے سر پر لگائیں آپ بلیب کریں انشاءاللہ مجھے سمیل بدبو آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے خوشکی بھی صحیح ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے اگر بال گر رہا ہے تو وہ بھی کیور ہو جائے گا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن یہ پورا کریں تو بہت اچھا ہمارے ساتھ کوسر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ملو اسلام علیکم وارلیکم سلام جی کوسر جی آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں بلکل ٹک ٹاک ہے آپ یہ بتائیں آپ کا سبب آج کا مجھے احسن میں یہ باالوں کے بارے میں بات کرنی تھی اچھا کیا کیا ہو گیا یہ باالوں میں خوشکی کے اسے کھجلی اکثر ہوتی ہے دانے ہو جاتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ باالوں میں دیا پھائی رہا ہے کہ کلر زیادہ دیر تک رہے تو کوئی بھی ٹوٹکا آسکتا لیکن یہ کہ ہم پوچھتے ہیں بھی ڈاکٹر بلکیس سے کہ کیا ایسے کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے کلر اچھا ہے یا تو پھر کلر اچھا ہے آپ ایسے کہاں سے بات کر رہے ہو کاؤ سر جی کراچی سے کراچی سے تو پھر آپ آرام سے ڈاکٹر بلکیس سے ان کا وہ لے سکتے ہیں جو ڈائے ہیں نا وہ ایسی نہیں مل جائے گا ٹھیک ہے سنے سریتا ہی کیسے لیسے آپ کا ڈائے بڑا اچھا ہے اللہ کا شکہ ہے میں مہندی کو بہتر کرنے کے لئے میں بتا سکتی ہوں اگر آپ مہندی وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ اس میں دارچینی لونگ اور املی کا پانی ضرور ایٹ کیا کریں دارچینی لونگ املی کا پانی ایٹ کریں گے تو اس سے آپ کی مہندی دیر تک رہے گی اور جہاں تک دیکھیں آپ کے بالوں کا پرابلم میں خوشکی ہے اور تو ہو سکتا ہے کہ خوشکی کی وجہ سے بھی آپ کا ڈائے پہلے بالوں میں اچھی طرح لگتا ہی نہیں ہو کہ وہ اسٹیک کریں تو ابھی میں نے جو ٹوٹکے دو بتائیں خوشکی کے لئے بہترین ٹوٹکے آزمائے بے ٹوٹکے آپ ان کا استعمال ضرور کیجئے گا اور اسٹریس ڈپریشن ٹینشن ان سے بھی خوشکی بڑھ جاتی ہے یا کوئی ایسا کام جو بہت زیادہ آپ دماغی کام کرتے ہو یا جس میں آپ کا دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہو تو چھوٹی چندن ایک جری بوٹی ہے چھوٹی چندن اس کو پیس کر ایک ٹی سپون آپ لے لیا کریں وہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جن کو بائی لوبا اسے برہمی بوٹی کہتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی جو پاکستان میں ملتی ہے وہ اوریجنل برہمی بوٹی نہیں ہوتی تو چھوٹی چندن آپ کو ملے وہ استعمال کریں یا جن کو بائی لوبا آپ کو ملے وہ استعمال کریں اچھا ہے سیئے اور ایک رنگ گورا کرنے کے لئے کوئی کریم بتا دے کوئی ٹوٹکے ایسا ہے اچھا دیکھیں رنگ گورا کرنا تو پہلے تو آپ اپنا خون صاف کریں ایک اوشبہ جڑی بوٹی ہے اوشبہ اس کو بزار میں وہ ملتی اوشبہ مغربی کے نام سے تو اوشبہ مغربی آپ اس کا اتنا سا سٹک لے لیں آپ اس کو کوٹ کے رات گرم پانے میں بگو دیں صبح نہار مو پی لیا کریں ایکسٹرنل یوز کے لئے سب سن بلوک تو آپ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک چیز بتاتے تھے جو آفٹر سن آپ کے لئے بہت اچھا ہے جیسے آپ پکنک پہ جا کر آگئے جسے اب یہ ایک اور بھی میسج آئے میں وہ بھی اسی حوالے سے یہ ہے کہ میرا رنگ پہلے وہ کہہ نہیں بہت گورا تو اس کے بعد اب جو ہے وہ ڈارک ہو گیا کافی یا جو سویمرز ہوتے سویمنگ وغیرہ کرتے اس کی کلورین کے پانے کی وجہ سے جو ان کا رنگ خراب ہو جاتا ہے سب کے لئے بہترین سنگل ریمیڈی ہے کہ آپ خوبانی کو دودھ میں اوبال کر اس کو جو ہے آفٹر سن جیسے بچے ہوتے ہیں آپ بچوں پر کریمز اپلائی نہ کریں ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اسکول سے آئیں تو یہ بنا کر رکھیں خوب اچھی طریقے سے ان کو مساج کر لیں اس چیز کا اور اس کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے بعد ان کو نلا دیں بہترین چیزیں ہیں جو اگر آپ استعمال کریں اس کا آپ کو ریزلٹ بھی ملے گا بجائے یہ کہ آپ سکریمز اپلائی کریں دیکھیں کریمز میں کیمیکلز کا تو میں نہیں کہوں گی لیکن وائٹیمن بی تھری ہے جو آپ کے گرنگ کو گورا کرتا ہے وائٹیمن بی تھری آپ دیکھو جن چیزوں میں ملتا ہے چکندر بہت اچھا ہوتا ہے صحیح ہے آپ بیٹ روٹ اپنے بچوں کو ضرور دیں اس سے بھی فرک پڑے چکندر لگا دی سکتے ہیں بالکل لگا سکتے ہیں چکندر لیکن ترین کلر آجاتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں بریک کا ٹائم آگے ہمیں بریک لیں گے اور آپ ہمیں ایس ایس بھی کر سکتے ہیں سمس آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد یہ کیا کیا آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان سلام پاکستان پا اور اب ہمارے ساتھ کالر بھی موجودن سے بات کرتے ہیں حلو جن السلام علیکم کالر ہے بھی ہاں ہیلو ہلو جی میں نے دوسرا کوشن یہ کرنا تھا جی جی پہلا کوشن نے بریک میں کھلیا تھا دوسرا کوشن بھی کر رہی دوسرا یہ کہ خوبصورت سب کچھ بناتے ہیں لیکن نیک بھی اچھی ہو اس پر کوئی نشان یا کوئی ونٹرز یا کوئی ستھائیہ تائپ چیز تو اس کو کیسے دور کیا جائے ٹھیک ہے سید اور تیسا لاکھ پاکستان میرا پیش وہ خواتین جو پورٹی پلس ہوتی ہیں انگر وہ مینپوز کو ٹھیک کرنا چاہے تو وہ دھر میں کیا توت کا یوز کرے کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ پا کالنگ بہت بہت شکریہ آپ کا جیدی پہلا تو انکہ وہ بچے کے والے ساتھ وہ بتا دیا ٹھیک ہے دوسرا دیکھیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ نیک کو کیسے خوبصورت رکھیں تو بیٹا جو آپ چہرے پہ یوز کرتے ہو وہ نیک پہ ضرور استعمال کیا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نیک آپ کی صحت کو بھی شو کرتی ہے آپ کا یوٹرس ہارمونل ایم بیلنس ہوگا تو آپ کی نیک پہ نیک پر جو نا بلیک کلر کی لائنز آ جائیں گی یا ڈارک ہو جائے گی تو اگر ایسا ہے تو آپ اوپر سے کچھ بھی لگا لیں وہ صحیح نہیں ہوگی جب تک آپ کا انٹرنل مسئلہ حل نہیں ہوگا تیسرا سوال آپ نے جو کیا ہے کہ مینوپروز کو کیسے ڈیلے کریں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ دہی کا استعمال کریں جن میں وائٹیمن ای ہوتا ہے وہ سورسز آپ ضرور لیں جس سے پیج ہوتا ہے ایوکاڈو ہوتا ہے اپریکوٹ ہے یہ ساری چیزیں جو انٹی ایجنگ چیزیں ہیں انٹی ایجنگ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا استعمال آپ کریں ایک چیزیں ڈپریشن سے بچنے کی پوری کوشش کریں اس کے لئے آپ خیمومائل ٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ خوش رہیں گے جتنا آپ سٹریس فری لائف گزاریں گے اتنا ہی آپ کا مینوپروز جو ہے آٹومیٹکلی آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے ساری یہ کافی حد تک جو ہے وہ پھر صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو کامومائل کا استعمال بڑھا ہے کامومائل کا ہے وائٹامین ای جن چیزوں میں انٹی ایجنگ چیزوں میں تقریبا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ایوکاڈو میں ہے اپریکوٹ میں ہے پیچ میں ہوتا ہے سبزیوں میں آپ وہ لے لیں چکندر ہے وہ بھی اچھا ہے بن گو بھی بھی ہے بہت اچھا ہے ایک اور ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت عرصے تک جوان رہنا چاہیں تو اس کے لئے سرسو کا پیور اوائل جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ ایک سے دو ڈروپس ایک کان میں ایک سے دو ڈروپس دوسرے کان میں کان میں ڈالیں کان میں ڈالیں اور یہ ریسرچ اس کو پروف ہوا ہے سری لنکا میں اس پر پورا سیمنار ہوا آتا اور بہت زبردرست چیزیں آپ یہ کر سکتے ہیں آچھا ٹھیک ہے ہمیں اس پیورے کان میں وہ کان میں سکتے ہیں اس پیورے کان میں اسپیس پیس دیں گے اپنا میسج جانب اس پیس دیں گے وہ اپنا شہر کا نام اپنا نام آپ لکھیں گے اور بھیج دیں گے ڈروپس دیون گے دوبرو ہے سیون من پر اور اپس ایک اور اسے اس نے سے در مجھے بتائے گا ہاں اسیمس کو ہاں جی اچھا اے انٹی ایجن گھر حالے کریں گے ہلو جی اسلام علیکم کیا ملیکم ہمارے ساتھ کون ہیں نرسرت بات کر رہی ہوں نرسرت کون سے بات کر رہی ہیں نرسرت بات کر رہی ہیں نرسرت بات کر رہی ہیں جی آپ کا سوال جی میں ڈاکٹر بلکیس سے سوال کرنا تھا ایک پر جانیوں کا چیستہ بتائیں جسے ٹھیک ہوئی ہیں بلکو بہت ہی لائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک یہ جو رنکل پر جاتے ہیں آئیس کے نیچے اس کا بتائیں اچھا جی صحیح ٹھیک ہے دولوں کا بتائیں اور دوسرا ہے کہ چھائیں اکسر میں ڈاکٹر بلکیس سے سوال کرتے ہیں سن لیجے کہ آئیرن کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں بلکو آئیرن کی تو ہے مجھے کافی کمی ہے یہ کمپیٹ سوال ہوتا ہے تو آپ کو اسی حساب سے کیونکہ بعض لوگوں کو سن سے ہو جاتی ہے آئیرن کی کمی ہے وہ کافی اسی وجہ سے شاید ہیں لیکن جان ہی رہی ہیں نہیں جائیں گی بیٹا جب تک آئیرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اور اوپر سے آپ جتنی چیزیں لگا لیں گی جتنی بھی چیزیں لگا لیں گی وہ آپ کی اپر لیئر تو صحیح ہو جائے گی کچھ وقت کے لیے چلی جائیں گی دوبارہ آ جائیں گی کچھ کھانے کے لیے جاتا بتائیں جس سے آئیرن کی کمی بھی دور ہو جائیں اور پلیز 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 لگانے کے لیے بھی بتائیں اور جب فون رکھوں گی تب بتائیے گا پلاک اللہ گی والمکار نے طور پاکت کا جرا خوانہ ہونڈی سامنی کچھ کر بہت 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 smok آئیرن کی اپنی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میرے پاس ایک خاتون آئی تھی اس نے بلیچ لگا لیا تا کیسی نے کہا تھا بلیچ لگا لی تا biہا تا گی جل نہیں جاتا جل ہی گیا جی جی کیا اس کا چہرہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بتائی کہ بينم کچھ لگا لگا لیزر ٹریٹمنٹ کرا لیں میں کسی کے سبجیک میں کبھی نہیں کہتی لیکن اس میں میں یہ کہہ رہا کہ اگر آپ لیزر بھی کراتے ہیں تو اس سے بھی دوبارہ آ جاتی ہے کیونکہ جیسی آپ کے اوپر کی سکن آ جاتی ہے وہ دوبارہ آ جاتی ہے یہ چھائیوں کا علاج جو ہے وہ اندر سے ہوتا ہے یہ نا صرف آئرن کی کمی بلکہ اگر آنٹوں کی کوئی بیماریوں کی تو بھی آئے گی لیور ڈیس آرڈر تو ہے کسی صورت میں بھی ہے تو بھی آئیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ آ گئی تو جاتی بہت مشکل سے اس کے لیے بہت اس سے علاج کرانا پڑتا ہے اب آپ کو پتہ ہے آپ میں آئرن کی کمی ہے تو آپ آئرن ڈیفیشنسی کے لیے پتہ نہیں آپ لے رہی نہیں لے رہی شربت فالات بہت اچھی کمپنی کا لے کے آپ پیئے کلیجی کا استعمال آپ کریں کلیجی بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ کلیجی کا میں ایک دفعہ بتایا تھا دوبارہ بتا دیتی ہوں ایک بڑا چمبر جس سے سالن نکالتے ہیں اتنی کلیجی لے کر اس کو تو ہوتی کھولٹے گھرم پانی میں ڈال کر نکال لیں پہلے ہی مل مل کے کپنے میں آپ پان لو یہ تو خون کی کمی کسی میں ہو آپ کریں گے سات دن میں ہی انشاءاللہ آپ کا بلاج جو ہے کلیجی ہے کھانی پانی پینے والا اس کا جوس کر کے اس میں آپ نے بلیک پیپر نمک ڈالنا ہے اور فوراں پی لینا ہے اور جو کلیجی بچ گئی ہے اس کو بھی پھیکنے اس کو زرہ سا طویر پہ بھونکے بھونکے اس کو آپ لے بس صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیلی لینا ہے ڈیلی لینا ہے تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا عجیب سا لیکن یہ ہے کہ وہ لیکن اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے دبائی کی طرف بھی یہاں سوچ ہے کہ آپ کی میڈیسنز جو ہے وہ لاہور سے مل سکتی ہیں کیا نہیں لاہور سے ابھی تو نہیں مل سکتی لیکن انشاءاللہ میری کو میں جانے والی ہوں باعث کے بعد تو انشاءاللہ میں ہوں گی کہ آپ سے ملاقات ہوا پر ہو جائے گی اچھا اور میں ہونی اور بتا بھی دوں گی کہاں ٹھیک ہے جب جانا ہوگا اور ہمارے سا ٹنڈو آلن سے ٹنڈو آلن سے ٹنڈو آلن سے ٹنڈو اسلام علیکم جب آپ نے انتظار ہی نہیں کیا یہی کیا بات ہوئی انتظار تو کر لیتے ہیں کم از کم ہے نا تو تھوڑا سا انتظار کر لیا ہے کہ کیا بھی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں سے بات کاٹ نہیں سکتے اس لئے ہمارے بچ آپ نے اچھا چائیوں کے لئے میں ایک ٹپ بتا دیتے ہیں لیکن پیچ ٹیسٹ کر دیتے ہیں جب آپ کے نیچے جو آئی رنکل کے لئے بھی بتا دیتے ہیں دیکھیں آپ کے گھر میں ویسے آئی رنکل کے لئے سب سے اچھی ہے camomile بہترین ہے کہ آپ camomile کی جو ٹی بیگز ملتے ہیں آپ دیکھ لو کہ real ہیں ٹھیک ہے آپ لے کے ٹی بیگز میں camomile کے ٹی بنا کے آپ پی لو last جو ٹی بیگ ہے وہ ہی آنکھوں پہ رکھتی ہے جو ٹی بیگ آپ use کر چکے اس کو آنکھوں پہ رکھیں اس سے بھی فرق پڑے گا گلابی پھٹکری ہے کہ گلاب میں بلا کے ہلکا سا لگا لیا کریں اس سے فرق پڑے گا آلو کا رج سے وہ لگائیں اس سے بھی فرق پڑے گا ٹھیک ہے آلو کا رہا تھا یہ سب چیزیں جسے آنکھوں کے لئے جو بہت اچھی ہیں اور ہیدر آباد سے کالر نے ایک میسج آیا تھا بلکہ انہوں نے شبانہ نے پوچھا کہ ہیئر ماسک آپ نے کوئی بتایا تھا اس کے بارے بتا ہیئر ماسک تو میں نے پچھلے پروگرام میں ہی بتایا تھا وہ تھا خوشکی کے لئے اگر اس تین چیزیں میں نے بتائی تھی دہی کڑی پتہ اور حلدی وہ میں نے کہا تھا روٹس پہ لگانا ہے اس سے آپ کی خوشکی ختم ہو جائے تینوں کو مکس کر دیں تینوں کو مکس کر دیں اب اس میں ساگو دانا اگر ملا لیں ساگو دانا اور مہندی کے پتے ملا کر تھوڑا سا اس کو اور اس میں ناریل کا پانی ڈال کے پورا ماسک کی طرف پورے بالوں میں بھی آپ لگا سکتا ہے اچھا جی زارہ لہور سے انہوں نے میسج کیا اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے ایڈیوں میں بڑا تین ہیں اور وہ چل بھی نہیں سکتی ہیں اچھا دیکھیں زارہ بیٹا آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کو یوریک ایسٹ تو نہیں بڑھا کیونکہ ایڈیوں میں پہن یوریک ایسٹ بڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آپ کو چیک کرانا پڑے گا ٹیسٹ کرانا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کیا وجہ اگر یوریک ایسٹ بڑھ جاتا ہوں اگر ان کو بہت انسٹنٹ ریمیڈی ہے لیکن ان کو شگر نہ ہو تو کچھے آلو کا رس نکال کر صبح نیہار مو دو چمچ پی لیں ڈیلی کریں آلو کا جو چھلکہ ہے آپ اُبال کے پیئیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے امرود بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے عام بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے لیکن سب سے بہترین ریمیڈی جو ہے وہ یہی ہے ہم آئے ساتھ شازیہ ہیں گجرہ والا سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شازیہ جی شازی کے بعد یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے ایک سوال آیا ہے اور سوال یہ ہے ایک ایک اہان نے میسج بھی کیا ہے کہ آئیس کے اید گھر دن کے جو ڈاک سرکلز بہت زیادہ ہیں اب ڈاک سرکلز کی وجہ تو وجہات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کونسٹی پیشن کی وجہ سے ایک چیز مسنگ ہے وہ ہے آئی جی ای اگر آپ کو کوئی اللرڈی ہے نا اس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈاک سرکلز ہوتے ہیں اللرڈی کی وجہ سے بھی آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے تو وہ بھی کاؤس ہو سکتا ہے آپ کے ڈارک شرکلز کا وہ چیز مسنگ ہوتی ہے آپ اس کو بھی چیک کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کوئی مسئلے تو نہیں ہیں لیکن کوئی بھی وجہ ہو میں ایک ایسی ٹپ بتاری ہوں جو اگر آپ لوگ کریں گے آپ لوگوں کو بہت فرق پڑے گا آپ نے یہ مسلسل تین مہینے کرنا ہے کالا زیرہ کلونجی اجوائن کالا زیرہ کلونجی اجوائن ملا کر رکھ لیں جو یہ ملیوی چیزیں اس میں سے ایک چھٹکی آپ نے لینا ہے ایک کپ پانی میں پہلے تو کوٹکیس کو ڈالیں پھر جس طرح ہمیں بتاتی اوپر سے گرم پانی کھولتا ہے ڈال کے ڈھگ دیں دو سے تین منٹ بات آپ پی لیں صبح نیحار مو اور اثر کے وقت اثر کے وقت کا میرا مطلب یہ ہوتا ہے تب بھی آپ کا پیٹ خالی ہو ایسا نہیں کہ آپ نے اثر پہ کھانا کھایا اور فوراں پیٹ مطلب خالی پیٹ دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور آپ یہ تین مہینے تک کریں انشاءاللہ اس سے جو آئی جی جن کا بڑھا ہوتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق آئے گا ٹھیک ہے صحیح ہے اور ہمارے سے کھول ہے کون ہلو 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 اسلام علیکم ہمارے سے کون ہے فاتمہ فاتمہ جی لاہور سے آپ کھول کر رہی ہیں آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا میڈم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جگر جو فیٹی ہو جاتے ہیں اس کے لیے وہ کاجر کے جوس میں ملٹسی ڈال کر پینے کو بتایا تھا اس کے علاوہ بھی کچھ بتا دیں کیونکہ میری میں نے بلٹ کی کمی پاپنا دوبارہ ٹیسٹ کروا ہے بہت زیادہ ہی لو ہے ہو ہی نہیں جی فاتمہ بیٹا تمہیں جب ٹوٹ کے بتایا جاتے ہیں تم ایک مہینے بعد پون کر کے پوچھتی ہے دوسری چیز کیا بتائی تھی آپ نے جی میں نے وہ جگر کی ایسی ٹی ٹی اور ایسی ٹوٹ بتائی تھی وہ بڑی ہوئی ہے تو بیٹا وہ بھی تو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا تھا نا نہیں میں کر رہی ہوں اب کر رہی ہو نا چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بہت کیوٹ ہے کیونکہ میں نے رمضان میں اس کو بتایا تھا اور یہ وہ ابھی پچھلے ہفتے مجھے فون کے کے رہی آپ نے ایک مک کو بتایا تھا دوسری کیا چیز بتائی تھی اچھا ایک مہینے بعد یاد آیا ہے میں نے اسے ٹھیک ہوتا ہے اب تم کر رہی ہو اچھا مک کو اور کانسنی کے پیچھ تو آپ نے صبح نیہارمو لے لینے ہیں آپ مولی اور گاجر کا سیزن آ رہا ہے جن کو بھی جگر کا مسئلہ ہو مولی کے پتوں کو سل بٹے پہ پیس کر اس کا ارکھ نکال کے اس میں آپ پرانا گھڑ پرانا گھڑ کا مطلب ہے سیاہ گھڑ وہ آپ تھوڑا سا لے لیا کریں چاہے ہپیٹائٹس اے ہو چاہے سی ہو اس میں بھی بہت فرق ڈالے گا یہ ایس جی پی ٹی بڑھا ہویا یہ ایس جی اوٹی بڑھا ہو آپ یہ نسخہ کیجئے گا یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پھر بڑے کا گوش نہیں کھانا گی نہیں کھانا انڈے کی زردی نہیں کھانی جو دیر سے حضم ہوتی ہے چیزیں وہ نہیں کھانی تو انشاءاللہ آپ ایک ایس ہیزن کر لیں گے اس سے آپ کا لیور بہت اچھا ہو جائے گا صحیح ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل بھی ہے بلکل تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ آپ کو پوچھتے ہوتے ہیں ٹی دیکھ ایک مہینے بعد نہ پوچھا کریں بڑی پیاری بچیز کو پھر میں نے بتا دیا تھا کہ دیکھو بیٹا ہم آپ کو جو بتاتے ہیں میں سمجھے کہ وہ مجھے ریزرل بتائیں گے تو اس وقت وہ پوچھ رہیں اور دوسری چیز کی آپ بتاتے ہیں ہمارے ساکوہ کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں آپ کیا آپ جانتے ہیں دیکھو ٹھیک آکیں آپ کیسی ہیں شکر اللہ کا ٹھیک آکھا ہنجی سوال آپ کا ہنجی سوال میرے تین ہیں ہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے باہت پہلے تو بہت وزنی تھے ہم دوت پر کٹنگ کروائی اور اس کے بعد اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کٹنگ کرائی ہے کٹنگ کروائی تھی نا یعنی کھوڑا چھوڑا 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 نہیں تو کٹنگ تم میں ایسی کرائی لیئرز والی کٹنگ کرائی تھی ہے کیا سین تھا ہاں جی لیئرز میں لیتی اور ایک دفعہ سٹیپ میں لیئرز میں دونوں میں تھی نا تو اس کے بعد بار میرے کافی بھزنی بھی تھے تو اب تو نہ بھزنی ہے اور نہ لمبے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان میں اب اب پتے کیے کرو کپ پٹوائی تھی تم نے میرا حالا کافی دیر ہوگئی ہے سال ہوگی ہے سال ہوگیا کٹنگ کرائی ہے ہاں جی اچھا اتنا دعای ہوگئی ہے کیونکہ اس کے بعد بھڑی نہیں ہے اس کے بعد بھڑی ہی ساتھ میں ترمیان میں کھڑی ہے اس کا بات بندے کیلئے آپ کو بتانا چاہیے اپنے کیا بھڑنی بھی ہو جائیں بھڑی ہی ساتھ میں بھڑی نہیں ہے حالاکہ پہر ان کے ہاتھ میں بھڑی ہے اور دوسرا نے را کیسا یہ ہے کہ نا دانٹوں کی مطلب چمک کے لئے اور صحت منظر دانت ہو جائے اور تیز در مقام ہے کہ میری ٹرزان ہے وہ کافی ہیلی ہے نائنٹی کےجی اس کا عبیٹ ہے اور یہ بتائیں گے وہ کس طرح ایز ویسے ملک کرسکے ہیں ٹھیک ہے اور دانچ ہے نا یعنی کے جو گمز ہے نا وہ دانتوں کو چھوڑے ہیں یہ کیا پتہ نہیں ہے بیٹا میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ دودھ پیتے ہو ہاں پیرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں دہی کا استعمال دیلی روٹین میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے دہی کا استعمال کرتی عمر کیا ہے آپ کی ایک میں 20 years ہے 20 years ہے اچھا اب مارد اور انمارد ہو بیٹے انمارد اچھا اور مطلب جو ہیلڈی ڈائیٹ ہے کھانے میں کیا شوق سے کھاتی ہو کھانے میں میرا پر اتنا ہار شوق نہیں ہے کہ میں کیا ساؤں جو بھی اویلیبل ہو خاص نہیں آم کچھ تو ہوگا نا کہ آپ کھاتی ہوں گی اچھا اب ایک کام کرتے ہیں ابھی بریک کا ٹائم بھی آ گیا سالے سے ہم بریک بھی لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ذرا تفصیل ان سب سوالوں کے جواب دیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھیں لیں سلام پاکستان بابا جلدی کریں اے پورٹ کے لئے دیر ہو رہی ہے بابا سر نینل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے اللہ کا شکر ہے کہ سرن انلجیزک کریم تھی ورنہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پٹھوں کمر یا موچ کا درد سرن انلجیزک کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں آپ ہیں وقت کے ساتھ شامدی سلام پاکستان میں اور ابھی بہت سارے سوالوں کے جواب تھے تو بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیں بلکل دیکھیں ایک تو وہ کہہ دیں کہ ان کے بال پہلے بہت خلقے تھے پھر اب بڑھ نہیں رہے دیکھیں ایک بات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اندرونی اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور جس کے تیٹس جے گمز چھوڑ رہے ہیں دونوں اگر ایک ہی کا ہے تو ناریل کا پانی بہت اچھی چیز ہے یہ ناریل بہت اچھی چیز ہے آپ اس کا استعمال کریں اچھے ناریل جب بھی آپ لوگ کھانے کے لیے کھایا کریں تو ایک بات یاد رکھا کریں جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ قابض ہوتا ہے وہ ہزم بھی نہیں ہوتا جو اس کا براؤن کلر کا چھلکہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکال کے کھائے کرتے ہیں تو آپ ناریل کا پانی ناریل ان کا استعمال کریں گے انشاءاللہ فرق پڑے گا اور ایک سر کے لیے بھی بتا دیتی ہوں جو آئل نہیں لگانا پسند کرتا وہ ناریل کے پانی میں بادام اور چاروں مغز اور آملہ اور سکھا کر چاروں مغز بھی آپ تھوڑا تھوڑا سے چاروں مغز بھی ایک ناریل کے پانی کے لیے میں بتا دی ہوں ساتھ سے آٹھ دانے بادام اور ٹو ٹیبل سپون ہیپ آملہ سکھا کرکا پانی یہ ملا کر گرائنڈ کر کے آپ رکھ دو جب آپ کو لگانا تھوڑا سا چھان کے آپ وہ سر پہ لگا ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کا پال ہلدی ہوگا اور اچھے ہو جائیں گے ایکسولیشن بھی ہو جائے گی بلکل اچھے بھی ہمارے ساتھ دیکھتا دکٹر شازی آئی تھی دینٹس نے کہا تھا جن کے گم زگا چھوڑے ہوتے ہیں تو وہ ماؤت واشنرز جتنے بھی ہیں وہ ضرور استعمال کرے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اندر تک جو بیماری ہوتے پتہ نہیں چلتا کہاں پر ہے بلکل تو ماؤت واشنرز سے یہ ہے کہ وہ کھا دیکھتا ہے اور وہ بھی بہت اچھا ہے نہیں تو گھر سے آپ جو تار چھینی ہے اس کو شہد میں ملا کر آپ رکھیں وہ آپ لگایا کریں وہ بھی بہترین نسخہ ہے بلکہ اپنی دانتوں کی سفائی آپ ضرور کریں وہ تو خیر اور املی سے کریں مسواک مسواک کر لیا کریں ہلکا ان سے کشتی نہ لڑیں ہاں اور کیلشم اور فلورائی اتفاق ایسا ہے کہ جن چیزوں میں کیلشم ہوتا ہے اس میں فلورائی بھی ہوتا ہے تو آپ وہ ضرور لیں اچھا کیسے میں سہار بھی آیا ہے جس میں بچے کی زہن کی بارے پوچھا ہے کہ وہ جو ہے یاد اچھی طرح سے کر لیا کرے تو وہ اس کے لئے کو جوٹ کا بتا دیں اس کے لئے تو ایک بہترین میڈیسین ہے اوپر تکی ہر کو یہاں خبند بچوں کو بھی دے سکتے بارک کیمک ہے اچھا تو وہ ہے کہ کالی فوس سکس ایکس میں اگر بچہ بہت چھوٹا ہے جسے دو تین سال کا ہے تو دو دو گولیاں اگر بچہ چھے یا سات سال سے بڑا کتنے کتنے دنوں کے لئے آپ دو سے تین اس کے جو ملتے ہیں اچھی باہر کی کمپنی کا لے کے وہ جو ہے کھلا دے تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا چاہاں بات سے کال کال اور بھی ان سے بات کرتے ہیں حالی جی اسلام علیکم حالو اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کہ ہمارے ساتھ جی میں سائمہ بات کرنی اللہ حور سے کیسی ہیں آپ سائمہ اللہ حور سے جی جی بالکو ٹھیک ٹاک اور آپ کا سوال آہ سوال یہ ہے گفتر بلکیث کو بصفتہ علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ٹک ٹاک دکٹر پا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک پیٹی ہے تقریبا اس کی ایج ہے اپر ڈیر سال کے قریب ہے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ سال ڈیر سال کے بعد ٹلیوری کے بعد اس کے منسز سٹارٹ ہوئے ہے صرف سٹارٹ ہوا ہے ایک دو دفعہ اور اس کے بعد پھر رکت بہت زیادہ عقید ہے مجھے پیٹ کریں گے پیڈگ مادر ہو جی پیڈگ مادر ہو داری جس طرح ہوتی ہے اس طرح بال نمائع ہو رہے ہیں سب بھی اس کے لئے کوئی افضل بتا دے چلی ٹھیک آپ کو بتا دے کوئی سوال نہیں پوچھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ شکریہ جو مطابق شکریہ چلیہ جس سے مطابق شکر ہونا تو آپ ایک کام کر لے کر رات کو ایک چاول نہ کھائیں اور آٹھ بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں یہ مطابق یہ دو چیزیں آپ اگر ان پر بھی عمل کر لیں گے تو کافی حد تک آپ شرنگ ہو جائیں گے اور اگر بہت زیادہ بھوک لیں گے تو دودھ کا کلاس کی دودھ پی سکتے ہیں آپ سیلٹ کھا سکتے ہیں آئل فری چیزیں تو آپ کھا سکتے ہیں روٹی، سالن، چاول اور چاول ان کا استعمال آپ شام میں نہ کیا کریں گے آپ پیڈنگ مادر ہو تو دو سال کا پیریڈ ہوتا ہے دو سال میں وہ ریگولر ہو جائیں کیونکہ جو مائیں فیٹ کراتی ہیں ان میں ایرگولارٹی رہتی ہیں لیکن پھر بھی آپ صبح نیہارمو گیارہ دانے کلونجی لے لیا کریں اس سے آپ کا مٹاپے پہ بھی فرق پڑے گا اور چلتے پھرتے سونف کھیں اچھا سونف سے کیا بہت بہت اچھا ہے مٹاپے کے لئے اور ایسے جو پھولا پن ہے جو آپ کے منتری سائیکل بھی نہیں سہی آرہے اور ایسی بلوٹنگ والا باز وقت ایسے ہوتے کہ آپ موٹے نہیں ہوتے مطلب طاقت اندر ہوتی نہیں نہ ہی آپ کا فیٹ سخت والا ہوتا ہے وہ ایک دم سے لچک اور ایک دم سے فلافی سا ہوتا ہے ان کے لئے بھی سونپ بہت اچھا بہت اچھا اچھا سیئے یہ جو ہے ذرا سا اپنے اعمال ضرور کر لینا ہے اور ربماسک کولر ہیں ہاں جی ہلو جی سلام علیکم و علیکم سلام میڈم مجھے شوگر ہے اچھا جی تو شوگر کی وجہ سے مجھے کاف کی مسئلہ ہے میری ایج ہے کوئی تک کہتا ہے اچھا جی سائی تو میڈم واضح ہے کہ پہلے تو مجھے بہت زیادہ میرا شوگر اثر ہائی ہوتا ہے یعنی سے تین سو چالی تین سو پچاس تک ہوتا ہے پہلے تو اتنا مسئلہ نہیں کہا لیکن اب یہ ہے کہ اثر مجھے خارش ہوتی ہے خارش سے دانی بن جاتے ہیں اور مجھے کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ زنجہ میں سوکے ہوتی تو میری آنگ سے اوپر خون آ گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے یہ مسئلہ ہے آپ اگر اس کا مجھے کوئی حال بتائیں تو آپ کا فرات کریں دیکھیں شوگر آپ کے ہمیشہ ساڑھے تین سو سے اوپر ہوتی ہے ہاں میڈم شوار سارے تین سو سے بھی ہوتی ہے مطلب تین سو اور سانس تک ہوتا ہے تین سو ستر تک بھی جاتا ہے تین سو دیس تک بھی ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اچھا آپ پرحیز کرتے پیٹا جی پرحیز تو کرتے ہوں گے نا جی پرحیز کرتے ہوں گے نا چلے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں میڈم باس نے چینی کو تو میں نے بلکل ختم کیا ہے نا مطلب نہیں ڈالتی کہ کہنی ہے اور چینی تو میں بلکل استعمال نہیں کرتی چینی بلکل استعمال نہیں کرتی ایک سکر آپ کو نیند آرام سے آتی ہے نہیں نہیں کبھی تو نیند آتی نہیں ہے تینشن کتنی لیتی ہے یہ بتائیں زندگی میں ہاں تینشن تو لیتی تینشن سب سے دنیا کے سب سے بڑی بیماری ہے اس کو کسی طرح سے اس کو اف سائیڈ پر کرتے لیکن میڈم بجھ آپ یہ آنکھ کا بتالیں کہ میرے آنکھ کے اوپر خون آیا ہوا ہے ابھی تک وہ جو ہے نا جس طرح پاپی ٹکے میں بتا رہے تھے ایک نسخہ آپ کے لئے بھی اور جن کا شگر اتنا رہتا ہو وہ ہی کیجئے گا گرمار بوٹی کریلا کہ کریلے کا پارڈر یا سکھا ہوا کریلا مل جاتا ہے کانسنی کے بیچ گرمار بوٹی کریلا سکھا ہوا کانسنی کے بیچ یہ ہم وزن لے لیں ہم وزن لے کے ان کو گرائنٹ کر لیں اب جتنا مطلب کہ اگر آپ نے 10 10 گرام مثال کے طور پر لیا ہے یہ تو 30 گرام یہ ہو گیا ہے اس میں 5 گرام صرف 5 گرام آپ نے ڈالنا ہے تمہ یہ بھی سکھا ہوا مل جاتا آپ آرڈر یہ سب ڈال کر آپ اس کو لے لیں صبح نہارمو اور شام کے وقت لیں اور ان کو نین نہیں آتی تو آپ الگ سے مشکے بالا لے کے اس کا استعمال شروع کر دیں وہ اسٹرس لیول آپ کا کم کرے گا کیمومائل تی آپ پیئے اور ساتھ ساتھ آپ یہ کرو اس سے بہت فرق پڑے گا اچھا ایک اور چیزیں کچھا پپیتہ دودھ میں اُبال کے میں نے کافی دفعہ اس کی ریسپی بتایا یہ دوبارہ بتا دیتی ہے ایک پھانک جو ہے اس کو اوپر چھیل کر آپ اس کو دودھ میں اُبال کے دودھ میں اُبال کے والا دودھ پینا شروع کریں اور اللہ نہ کریں اگر جس طرح آپ کی شگر اس طرح بڑھتی ہے تو آپ ایک کام کریں کچھا تمہ جو ملتا ہے لیکن وہ گرین نہ ہو یلو کلر کا ہو اس کو ہاتھوں پہ اور پاؤں کے نیچے آپ رب کرو اور آپ تب تک رب کرو جب تک آپ کو اپنی زبان کروی محسوس نہ ہو اس سے بھی آپ کا شگر لیول نیچے آجائے گا یہ چیزیں آپ ضرور کیجئے بلندہ مارین فاروق اسلام علیکم 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 مرے بیٹی بیٹی مرینی مرینی بیٹی بداخل بیٹی بیٹی میجوریٹی ہم یہ پوچھتے کہ ہے تینشن ہے اور میجوریٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تینشن ہے مطلب حسنے مسکراتے ہیں تینشن خودی ریلیز ہو جائے گی صحیح بات ہے خودی ریلیز ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی مسکراہت بیماری کو دور اکنے کے لئے بہت اچھی چیز ہے اچھا اور بتا ملیم آپ نے سوال کرو گی بلکل ضروں گی ان سے ملیم علیکم ڈاکٹر وقتیس ملیم علیکم سلام مہم مجھے یہ پوچھنا تھا میری بڑی سسٹر ہے ان کے ہاتھ اور پیروں میں بہت سویٹنگ ہوتی ہے اسی سویٹنگ ہوتی ہے بہت زبان کہ وہ کبھی شوز خریدنے جاتی ہے تو وہ نئے چھوٹے پہن ہی نہیں سکتی جو شوز خراب ہوجاتے ہیں ان کا تو وہ ہمیں پہننے پڑھتے ہیں ان کی طرح تو وہ مجھے بتا تو اس کا کوئی گریلو ٹوٹا کیونکہ ہاتھ اور پیر کی سویٹنگ ہوتی ہے اچھا میں گریلو ٹوٹا بتا جائے شکریہ بہت 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 شکریہ آپ نے اچھا اچھا جن کو بہت زیادہ سویٹنگ کی ہوئے تو آپ ارقی گلا پر پھٹ کر ہی ملا کے رکھ لیں اس کا استعمال کیا کریں یا تو اپنے پاس ہی رکھ لیں اس کی سپرے کیے کریں اس سے کافی برگ پڑے گا اچھا سہی چھرے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بگیز بہت بہت شکریہ بلکہ اور جتے بھی لوگ ہیں جن کے حوالے سے جن کے سوال کے جواب بتائیں ہیں آیا یہاں تاکہ ہم اس پر سے اگر کسی کوئی چیز نہیں صحیح ہو یا چینجز کرنی ہے تو ان کو وہ چینج کر کے بتا سکیں آئینکیو سومج مہمبا شکریہ اور اس کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کے طرف چلتے ہیں آپ لوگ بھی کہیں رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا السلام پاکستان موسیقی 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 موسوقی موسیقی موسیقی اسی فیل میں کس طرح سے کامیابی حاصل ہو رہی ہے سو آپ کے ملاقات سب سے ظاہر میں پہلے کراؤں گی ہمارے ساتھ ہیں شیخ نورین موجود جنہوں نے آپ کو یہ بتائیں کہ کوکنگ کوئین میں پارٹسپیٹ کر کے نمبر ون نمبر ون انہوں نے جو ہے پوزیشن حاصل کی تھی ماشاءاللہ شیئیز ویداز ٹوڈے تینکیو سو مچواللہ میں بلکل ٹھیکو تم سناو بلکل خیریہ پہلے تو یہ کہوں گی کہ بڑا زبادست شو جا رہا ہے میں کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں یہ تو نہیں کہوں گی کہ روز دیکھ لیتے ہیں لیکن بڑا زبادست اس کے علاوہ یہ کہ آپ بچے بھی خیال بھی رکھنا پروفیشن میں بھی آنا بہت بڑی چیز سیکھنا بھی آ کر چلے اسی کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ہم آئے ساتھ شیف موجود ہیں اس کو ایک سینئر بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے ایک چینل کے لیے کافی ایسے تک مارننگ شو میں ایسا شیف بھی کام کرتے رہے ہیں اپنا ان کا پورا شو یہ چلاتے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت شیف عدیل اسلام علیکم بڑے دنوں سے آپ سے ملنے کی کوشش ہو رہی تھی ایک لانس آپ کو ہم نے بلا لیا ملاقات ہو ہی گئی ہے اچھا ایک اور میں آپ کو چیز یہ بتاؤں کہ جو بھی ہوجائے انسان کی لائف میں ہمارے ساتھ جو بھی انسان کے جو ہے روٹین میں آرہا ہے لیکن انسان کھانے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ سوچتا رہتا اور کھانے کے بارے میں جو سوچنا ہے وہ بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائف پہ کوئی ایسی چیزیں آپ نے miss کر دی ہے کہ آپ کچھ بھی آپ کام کر رہے ہو کچھ بھی آپ جانتے ہیں چیزیں گزار رہے ہیں لیکن کھانے کے بارے میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے سوچنا ہوتا ہے آپ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں سانچا کہ جیتا بھی ٹینشنی کے صحیح کانا میں نے کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں اور آج کیا بنا رہی آپ آج میں بادامی دہی بڑے بنا رہی بادامی دہی بڑے بڑے کیا چیز ہے اب یہ بنیں گے تو پھر آپ بتائیے جاتی یہ چیزیں کچھ تو اس پہ ہوگا نا بلکل بلکل کچھ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا طریقے کا دار کیا ہے پروسیزر ہے کہ کپ آپ نے مونکی دار اور ماشکی دار راگ دار میں بھگو دی اور بھگونے کے بار جب آپ اسے پیسیں گے یا گرینڈ کریں گے تو اس میں ایک کپ دھرمیانی پیاس اور چار جو میں لیسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرککا وہ اس میں ڈال کے آپ میں اچھی طرح سے پیس لیا پھر اس کے بعد میں اس کو مکس دونوں دالوں کو میں مکس کروں گے ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے بارد پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک آدھی ٹی سپون جہا ہے آجوائن ہے آدھی ٹی سپون جہا ہے سونٹھے پیسیوی کالا نمک ہے اور ہزگے ضرورت اور آدھی ٹی سپون جہا ہے زیرا پیساوہ ہے اور چاٹ مسالہ ہے اچھا اس میں ڈال کے مکس کر کے اور پھر میں اس کے دہی بڑے بنا دوں گے ٹھیک ہے سیئی اچھا یہ دہی بڑے اچھا آپ لوگ کے کیسے لگیں گی ریسپی بیسا اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے خشبو آئے گی خشبو آئے گی اچھا جب آپ کے سامنے کوئی مطلب ایسے جو ہمارے گھریلو خواتین ہیں جب وہ کچھ بنا رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس پہ ان کے بارے میں کیا ہو سکت ذہن میں آتا ہے کہ یہ گھر پہ جو چیز بنائیں گے اس پہ جو ہے کیا چیز کی کمی ہے کیا چیز کی زیادتی ہے کبھی ایسا ہو جاتے ہیں یہ بھی کبھی ایسا ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ خواتین جو بنا رہی ہیں اس وقت یہ اپنے طور سے ان کی ایکسیلنس ہے تو مطلب کہیں پر کوئی آگے پیچھے جھول آتا ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمت جو بنانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس میں ہمت تو ہوتی ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ کھانے میں تھوڑی سی جو چیز رہتی ہے وہ ذائقی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آہستہ ہی آہستہ آتی ہے ایک ہمت جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ چیز ظاہر ہے اچھی بناتا ہے اور جب چیز بن جاتی ہے اس کا آخری جو مرزلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسپلی کا اچھے یہ بھی ہوتا ہے ویسے آپ یہ بھی بلکو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ذائقہ بہت ہوتا ہے ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے آگے نہیں آ سکتے لیکن آگے آ سکتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کو پیزنٹ نہیں کر پا رہے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے ایک چیز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اچھے سوالہ شہنال سے پوچھتے کہ شہنال آپ بھی بتائیے کر کہ آپ نے جب بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہان آپ نے دیکھا آپ کی پیزنٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے سمبل ہوتی ہے بیشک شہف آپ کی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے کیا چینل سے سیکھا یا کتابوں سے بلکل نادیا چینل سے زیادہ سیکھا ہے شہف عدین ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ڈشتز بناتے ہیں نورین بہت اچھا بناتے ہیں انہی لوگوں سے سیکھا ہے جرا سب کانفیڈنس انہی لوگوں نے دیا اچھے لیکن جو اتنے عرصے سے اپنے گھر میں بھی توابنا رہے ہیں جی جی بلکل اب اس میں تو کچھ کمی بیشی رہ جاتی تھی یا کبھی کبھی کوفتے خلاب ہو گئے یا کبھی اور کچھ دہی بڑے بڑے ہارڈ ہو گئے اب یہ سب یہ تو پریکٹیکل ان کا تو ایکسپیرینس ہے انہوں نے تو ٹریننگ لی گئی ہے ان سے ہمیں پتا چلے گی دہی بڑے آپ کو اچھے تو آنئر آپ کو پتا چلے گی اچھے ہم یہ چیز اور ایڈ کر دیتے ہیں اچھا یہ اچھا یہ اسنا بن جاتا ہے یہ چیز اور بہتر ہو جاتی ہے بلکہ یہ ایک پالش کی ہے یہ لفظ آپ نے جو استعمال کرنے پالش کرنا ہے ہر خاتون جو گھر پہ بڑا چاہ کھانا بنایتے لیکن پالش کرنے میں ہمارے ان شیف کا بہت بڑا ہاتھ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور ایس ایم ایس کیجئے ہمارے ساتھ نوٹیم موجود ہے ہمارے ساتھ شیف نوٹیم موجود ہے شیف وزیل موجود ہے پھر آپ دیں گے سپیس اس کے بعد آپ دیکھیں گے اپنا میسیج اپنے شہر کا نام اپنا نام اور سینڈ کر دیں گے ڈبل پور سیون ون پر اچھا تھوڑا سا نورین سے ہم ذرا سا شروع کرتے ہیں بہت ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ کسی فیلڈ کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی شادی کے بعد آپ نے ایک چیز یہ سوچی ہے کہ میں نے اب شیف پرنا ہے سکول بھی جانا شیف جو آپ نے ٹریننگ لی جہاں سے پتھن سے وہاں پہ بھی جانا سب چیزوں کو منیج کرنا یہ بعد میں کیوں سوچا پہلے کیوں سوچا بعد میں یوں سوچا کہ ہوا یہ تھا کہ وہی بات ایک بچپن سے بہت شاک تھا بہت گریز تھا کوکنگ کا اس کے بعد یہ ہوا کہ شادی کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایزا پروفیشنل لیا جائے ویسے میرا اپنا ایک دریم ہے اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا وہ کہ اپنا ایک ریسٹنگ بنانے کے برین ہے یہ اچھا یہ دریم ہے تو اس چکر میں میں نے سوچا کہ جب تک آپ خود سے آپ کو نہیں پتا ہوگا پروفیشنل لیزم نہیں ہوگی پتھن کے بارے میں بتایا کس نے تھا پتھن کے بارے میں بتایا کس طرح سے تھا کہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب پروپر ایک انسیٹیوٹ بھی ہے میں نے کیونکہ پہلے میں نے یہی سناوا تھا کہ آپ کو فائیو سٹارز میں ٹریننگ دی جاتی ہے گئی وہاں پہ کورس لیا پھر شیف کا باقاعدہ کورس کیا اس کے بعد ٹریننگ سکیں فائیو سٹارز میں بہت سارے ہوتیلز میں کی تو اس میں سب سے پہلی جسو یہ میں کہوں گی کہ ہزبنڈ سپورٹ ہوتی ہے گھرالوں کی سپورٹ ہوتی ہے وہ میرے ساتھ اللہ کا شکر آج تک ہے بہت ہے یہ بہت 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 ہوتی ہے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نورین موجود ہے فیملی کی سپورٹ جو بڑی امپورٹ ہوتی ہے تو جو خواتین فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اسپیشلی یہ تو فیلڈ ایسی ہے جو خواتین آرام سے اس کو جو ہے جوائن کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ کولر ہے آبت صاحب موجود السلام علیکم سلام پاکستان والاکستان کیا حال ہے آپ کے کیسے بھئی آج تو ہم نے بڑے بڑے یہاں پر لوگ بٹھائی میں ہیں آپ نے تو کوکنگ چینلز کے سٹار بلائے ہیں جی بلکل اور آپ بات کریں گے آدیل بھائی کیسے آپ بلکل ٹھیکا خیریت سے ہیں ٹھیک ہے والاکستان کبھی چینلز کے سر آرہے ہیں چینج ہونا چاہیے نا آہستہ آہستہ چینجنگ آتی ہے بلکل بلکل نورنگ سیبر کیا حال ہے آپ کا خیشت سے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم آپ کی تو ہمت کی داد دیتا ہوں کہ شیری میں آپ نے کیا پکا کے کلایا تھا مزیدار بادامی بن رہے ہیں دائی بڑے شیناس بادمہ صاحبہ السلام علیکم کیسے آپ السلام اللہ کا شکر ہے فرس کلاس آپ کی ڈریسنگ اور آپ کا سیٹ دیکھ کے احضر لگا ہے کہ کسی دو تین پھٹوں کے پھائی فسٹار کے کسی کونے میں کوئی سٹ بناتا ہے اس میں کوئی کوکنگ کرتا ہے یہ سب نازیہ کا اور وقت چینل کا ہے یہ سب بلکل بلکل یہ سب آج تو ایسے لگیں چاروں کوکنگ کے سٹار آئے ہوئے ہیں جی آبی سیلی 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 صاحبت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی اچھا اور جہاں پر ہم جتنی بھی بات ہو رہی ہے کہ ککنگ کے حوالے سے اور یہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بڑی ڈریلینٹ ہیں آپ نے ہمیں کال بھی کر سکتے کال کر کے آپ ہمارے شیف سے بات کرو کوئی مشترہ لینا تو فوراں سے لے لیں عدیل بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں کس طرح سے اس کو جو ہے آنا ہوا اور دوسرا ہے کہ آپ کا اسی فیلڈ کو جوائن کرنا کیوں ہوا اکثر شیفز کے ساتھ پوچھیں ان کے سب کے ساتھ تو اتفاق ہوئے میرے ساتھ اتفاق نہ ہوا اتفاق تو نہیں کہیں گے اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ خواتین اور خاص طور پر جو پروفیشنل شیف ہوتے ہیں ان میں کیا جو ہے فاصلے ہوتے ہیں ایک تو ہماری ٹریننگ تین سال تقریباً جو ہے وہ تو کوکنگ کی ٹریننگ ہے ہی ہے اس کے بغیر تو آپ کی کوکنگ میں کچھ ہے ہی نہیں اس میں آپ کی بیکنگ بھی آتی ہے ایچ ان ایوری تھی بہت سوچ نہیں سکتی کہ اگر آپ کو وہاں پہ ایک گھنٹے کا ٹائم دے دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے آگے جوائن کرنا ہی نہیں میں نے پتہ بایا ہم نے انٹرنشپ کی بھی ہے تو انٹرنشپ اور اس میں بہت فارگ بہت فارگ وہ بہت سوچتا ہمارے لئے ایچ نا راؤنی ہوتا ایک تکہ ابھی ہم بات کو continue کریں گے ہماری صاحب وزیس پارو کے میا والی ان سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام پاکستان سلام پاکستان کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک نازیہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ کا شوہ بھی بہت عوضہ لگ رہی ہے بہت بہت ایکٹلی میں نے ابھی لگایا کچھ کاموں میں بزی تھی تو میں نے دیکھا تو شیف عدیل آئے میں ہیں شیف نورین آئی میں ہیں اور شیناس فاتمہ جی آئی میں ہیں تو بہت اچھا لگا کہ آج میرا فیوریٹ جو ہے وہ ٹاپکس بسکس ہو رہا ہے بلکل بھئی ان سب سے بات بھی کریں اور اپنا کوئی سوال بھی آپ دیں جی بلکل ہلو سلام علیکم عدیل بھائی وعلیکم وعلیکم السلام کیسے آپ دونوں بلکل ٹھیک تھا بلکل عدیل بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عورت کے دیے مرد کے دل میں اترنے کا راستہ میدے سے اکر جاتا ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی ہانے والی مجھے یا میبی آپ کی شادی ہو گئی ہو ہونے والی ہے ہونے والی ہے ہونے والی ہے ہونے والی ہے ہم نے شو ختم کر دی ہے ہم بہت مزکا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو دو تین خوشکبریاں بہت جلد ملنے والی ہیں ایک خوشکبری اور آپ کی زندگی ایک خوشکبری آپ کو دیر بہینے بعد ملے گی ایک خوشکبری ایک خوشکبری آپ کو میری بک مارکیت میں وہ مل جائے گی دوسرا یہ کہ شو بہت جلدی آپ کے سامنے آرہے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی مسیس کے لیے جو وہ دل میں وطنے کا راستہ کیسے اپنائیں گے اور میں نورین سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بلکہ بہت 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 تینکس سینویچ بنانے کی ملے گیم تھی تو میں نے اتنی کوئک ساری جو وہ ٹپس تینہ ذہن میں رکھتے ہوئے اتنے اچھے سینویچ بنائے کے میں نے پرائز ون کر لیا اور یہ میں ان سب کو ڈیڈکیٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں چھوٹی باتیں بتا کے بہت ایکسپرٹ کر دیا بہت زبردست بات یہ تو آپ نے بتائی ہے میں تو آپ کو سب سے پہلے کونگرات کہ آپ دیکھیں چینل کی وجہ سے اور شو اسکر سے آپ جیتی پرند ہی اینکیو اور میں نورین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کون سی ایسی فرس بیش اپنے حضبان کیلئی بنائی ہو اور ان کے سساس والوں ان کو بہت اپریشیید کیا اب تو یاد بھی نہیں ہوگا ہاں نہیں 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 ایکشلی پلیس کی پیٹ اب ماشاءاللہ بہت بہت شر شکریہ بہت 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 شکریہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد جو ہے پھر بتائیں گے کہ آخر وہ کونسی ریسپی جو انہوں نے بنائی اور یہ کونسی عدیل بھائی بھی کونسی ریسپی ہے انہوں نے کونسی بنا کے دے جائیں گے ابھی چلے صحیح ابھی ہم اور پھر پہلے ابھی آپ نے شادی سے پہلے کونسی بنا کر کھلا ٹھیک ہے چلے ہم بریک لیں گے بریک اپ کریں ملتے کہیں نہ جائے گا سلام پاکستان موسیقی 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 شاہ حمدید سلام پاکستان میں اور آج ہمارے ساتھ شیف نوریم موجت ہیں شیف عدیل موجت ہیں شہیف شناس پاپ ماں شناس کہاں تک پہنچی ہیں بھی آپ بس میں نے یہ دہی بڑے سارے فرائی کرنی ہے ہاں ہاں اور انشاءاللہ میں اچھے فرائی کر کے کیا کریں ان کو پانی میں ڈالتی ہے اچھے پھر ڈالا آپ نے کیا گیا تھا ایک دوا پھر بتائیں جیلو نے ابھی ابھی جوائن کیا ایک کپ میں نے مون کی ڈال ایک کپ ماش کی ڈال بھی رات بھر بھی گویا جب میں اسے پیسنے لگی تو اس میں ایک میں نے دھنیانی پیاغ ڈالی اور دو چار جوے لیسن کے ڈالے اور ایک ہنڈ کا ادھرک کا ٹکڑا ڈال کے وہ میں نے پیس لیا اچھے پیساز کو کس مشین میں ہی جی ماشین میں ہی اگر مشین نہ ہو تو پھر کیا کریں آپ سل پہ پیسے سل پہ بھی سکتے ہیں بالکل آلکھے سل پہ پیسے میں نے پتے کیوں پچھا کہ آج کا لائٹ چلی جائے اچانک سے آپ بڑن دمائے لگے جلائٹ چلی اب کیا کریں سب سے اچھی چیز ہے کیا سل ہے سل ہے اس سے آپ کا ٹیسٹ بھی ڈیویلوپ ہاں ٹیسٹ اگزیکلی انہی چیزوں میں دلات ہے اور اصل چیز میں ٹیسٹ ہے کس چیز میں ہمیں ایک جو ہے نا سل ہونی چاہیے کر پہ جو بڑی والی سل ہوتی ہے نا وہ وہ تو ضرور ہونی چاہیے میں تو یہ اب تو یہ مست ہے کیونکہ جتنا خوشبو اور ذائقہ اس سے آسا رکھا ہے میری جو مدر کی دیت ہوئی ہے وہ چیز فورٹی سکسیئر اوڈ انہوں نے کبھی مشین یوز نہیں کی کبھی بھی انہوں نے مسالوں کا پیسنا اور ہر چیز کو جو ہے سل کے اوپر استعمال کیا اسی لئے کہتے ہیں کہ خانوں میں جو ہمارے بزرگ ہوتی ہیں خواتین ان کے خانوں میں ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اچھا میں نے بھی یہ سنا ہے زہر ہے ہم لوگ تو نہیں میری جیسے ساز بھی بتاتی ہیں مدری بتا ہے کہ پہلے جو تیس ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے اس سے لیے ہوتا تھا نا جو مچho pi막تہ stalame کے دیلی کے خانوں میں اس سب وہ ہوتا ہے جیہای دھائی کچکہ فاست년 کرنا ہے فاست ہوتا ہے جیسے سب کو ر فکر defeat پڑے زیو ماہ چھکی 욱 حشبودار едین کی کھانے دينیں سب وہ کو اور چیز کو رکھونی پڑے اچھکو ٹیسٹ کی کچھ واپنے بڑے انسان آنچ کل جو ہے یہ آپ کی ایکسرسائز تھی اتنے اتنے روگنی کھانے کھاتے ہیں بھئی کھانا بن گیا اس کے اوپر تیل ایسے تیر رہا ہوتا ہے جیسے وہ پانی اوپر چل رہا ہے اور اسی کو ہم کھا بھی رہا ہوتا ہے ہم نا اصل میں تھوڑا احتیاط نہیں کرتی میں اپنے گھر میں بہت احتیاط کرتی ہوں میں اس طرح تیل تلنے والے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے مجھے کھانا بنانے میں بغیر آئل کے لئے میں ہمیشہ ہیلڈی کھانے کے اوپر فوکس کرتی ہوں رچ کھانے پر کبھی فوکس نہیں ہمارے دیکھیں ہمارے دیکھیں ہمارے دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی بڑی شیف موجود ہیں بلکل میں تو ان کی بہت بڑی سین ہوں شیف عجیر کی اور نورین کی سنی بڑی سین ہوں کیا ہوتا ہوں میکیس ہو اچھا جی سوال کر لیں سوال کیا کرنا بس ابھی سلکی باتیں ہو رہی تھی تمہیں ایک ایسی واقعی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اصل میں نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں انہی سے آتا ہے امی بہر ہے نا وہ بھی جو پہنیاں بناتی ہیں تو وہ سلکے پیلتی ہیں تو ان سے بہت اچھا سے ٹیسٹ ایک ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے بڑا نیچرل ٹائپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو کسی کوئی اس میں بات نہیں ہوتی نا اس کو کنٹینیو رکھیں گا اور اس کو کنٹینیو رکھنا ضروری بھی ہے میں تو ہر کوئی کوئی کھانے کے لیے یا کوئی کھانے کے پر بادتی ہیں کہ آج بھی سلکی بات آئے یا اس کی بات آئے ایک مسالے پیسے کے لیے ایک مسالے پیسے اور کھائیں یہ ضروری ہے نا یہ بھی تو پتھم سے کیا ہوا ہے نا تو یاد نہیں ہے جب وہاں پر تو سلکی وہاں پر تو سلکی اور اس کا کھانا کیوں اچھا ہے یہ میں سیکرٹ نہیں بتائیں گے اس کو موٹل کا نام نہیں بتائیں گے کہ بجاروں کا سیکرٹ کھل جائے نہیں نہیں میں وہاں خود میں نے بھی رن کیا اور میں خود مہرابی ہوں میری اٹ کراچی کی بات کروں اس کا کھانا کیوں اچھا ہے اور کیا وجہ ہے اکارڈنگ ٹو تمام اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا یہی بات میں بھی خود وہاں پہ میں نے انٹرسٹ کینے میں میں نے بھی وہیں پہ کیا ہے کام کافی تو میں بھی ہمیشہ اس کی تعریف کرتی ہوں کیوں کرتی ہوں کیونکہ ایک تو میں نے وہاں سفائی کافی دیکھی ہے اور جگہ میں نے کام کیا ہے سفائی کا اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا مطلب نام تو بہت اچھے ہوتے ہیں ہم کیوں اتنی محنت کرتے ہیں سکھاتے ہیں کھانے رمضان میں کوئی ایسا ہوتیل اور کوئی ایسا ریسٹورن نہیں تھا جہاں پہ میں نے بوفیٹ ڈینر نہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اقارڈنگ اقارڈنگ ڈا میریئٹ کوئی ایسا میں فوڈ کی تاریف کرتا ہوں تو سال اکتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میں وہاں تھا یا میں وہاں ہوں اچھا ہم آئے سے کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم میں حبیبہ بول رہی ہوں حبیبہ جی کیسی آپ اللہ کا شکر ہے آپ سے نائیے آپ سے میری بات ہوئیے رمضان میں آئے سے بات ہوئی آئے سے بات ہوئی اوے ان کی اسمس کا بھی سلسلہ کیا ہے اوہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے اسمس تقریباً تین لین سے شروع کیے ہیں بلکل باہ آپ کا پروگرم بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے بلکل ہمارے ایکسپرٹ ہیں آپ ہی تو ایکسپرٹ ہیں آپ اب چاہر چاہر ایکسپرٹ ہیں بیٹے ہیں چلے یہ تو حبیبہ آپ کی محبت اور پیار ہے جو آپ یاد بھی رکھتی ہیں ہر چیز تو بڑا اچھا ہے تم بڑے خوشی ہوئی مجھے اس بات کو سن کر اچھا میں دونوں شیئر پیتے ہیں اسے میں سوال کروں گے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جیسے بیکنگ کرتے ہیں بیکنگ آپ کو پتہ ہے کتنا سبر والا ہے مرحلہ تو بہت سے لوگ بیکنگ کرتے ہیں لیکن ان کی چیز اچھی نہیں پرتی آکر وہ تھکار کے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لئے آپ کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح سے وہ اس میں اپنی ایکسپرٹ ہو اچھا حبیبہ کوئی بیڈ ایکسپیئنس تو نہیں رہا کبھی ہلو کوئی بیڈ ایکسپیئنس تو نہیں رہا کبھی نازیہ مجھے بیکنگ کا اتنا شوق نہیں ہے مجھے صرف چٹ پٹے کھانے کا شوق ہے اچھا مجھے بیکنگ کا اتنا شوق نہیں ہے لیکن یہ کہ میری دوستوں میں ایک دوکہ ہوا ہے لیکن انہوں نے تھکار کے چھوڑ دیا کے لئے اچھا چھلے ٹھیک ہے تینکیس سو مچ حبیبہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بڑا اچھا آپ نے سوال یہ ریز کیا ہے اس میں میں ایک پوائنٹ جو میں خود بھونگی جو میں خود پرسنل بیکنگ کرتی تھی میں اس پر بتاتی پرابلم کیا آتی ہے کہ جب آپ جو پروفیشنل بیکنگ ہے جو ہم نے پتھم میں سیکھی تھی وہ ہے بڑے بڑے اونس کے لئے اور جو گھریلو بیکنگ ہوتی ہے نا وہ بلکل الگ ہوتی کیونکہ وہاں پر ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے عدیل صاحب صحیح کہا میں نے یا غلط کہا آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویرنس اب آنا شروع ہوئی ہے چینل نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہے اور مزید چینلز جو ہے پائپ لائن میں آرہے ہیں اور اس میں جو ایکسپرٹ کوکنگ ایکسپرٹ اور کوکنگ شیف جو پروفیشنل شیف ہیں اس میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہے اس کی وجہ یہ ہے کوکنگ ایکسپرٹ جو ہے وہ خواتین میں زیادہ تر آتا ہے وہ گھر سے بچپن سے کام کر رہی ہوتی ہیں ان میں ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ان کے ہاتھ میں نو ڈاوٹ ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو خواتین ہوتی ہیں ہمارے جو بزرگ ہوتی ہیں وہ ان کو سکھا رہی ہوتا ہے اور جو شیف ہوتا ہے وہ پروفیشنل جو شیف فائیو سٹر ہوتیلز میں جاتا ہے وہ فارنر سے اور جو اول جو بہت پرانے شیف ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے اپنی ایکسپرٹیز کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے امپروف کر رہا ہوتا ہے اب آپ جو گھر کی ککنگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم دو چیزیں یہاں سے لیں تین چیزیں وہاں سے لیں اور ہم اپنی ککنگ کو کمپلیٹ کر لیں ایسا نہیں ہے آپ کو چیزیں چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے اس میں سے آپ نے ایک انچ نیچے کی اوپر کی وہ چیز آپ کی ایکسپرٹیز میں نہیں آئے وہ چیز آپ کی خراب ہو جائے گی آپ سیل فرائزنگ فلور چاہیے آپ کو براون فلاور چاہیے آپ کو یہ چاہیے وہ اگر آپ کہیں گے جی آپ ریفائن فلاور میں ہر چیز بنا دیں نہیں ہو سکتے ہیں وہ چیز کی ٹیکنیکس کے لابہ آپ دیکھیں اوون میں فرق آتا ہے اوون دیکھیں آپ دیکھیں جو آپ سیٹ پہ اوون لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کسی طرح ہم یہ لے لیں کسی کی پہنچ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اب لیکٹرک پہ وہ چلا لیتے ہیں تو اس میں نہیں اگر وہ الیکٹرک سٹی پہ بھی چلاتے ہیں تو ان کو وہ پوائنٹ نہیں مل رہے ہوتے الیکٹرکل پوائنٹ نہیں مل رہے ہوتے جس کی وجہ سے جو آپ اندر چیز پک رہی ہوتی ہے اوون کے اندر وہ پروف کر جائے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے ساریہ اچھا اب لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں پتی لے کے اندر تین سو فورن ہائٹ چاہیے یہ بن جاتا ہے آپ کا ون ففٹی سمتھنگ تو اس میں تین سو فورن ہائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس پوٹ کے اندر اس کو کریئٹ کرنا پڑتا ہے اس ٹمپریچر کو کریئٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ ٹمپریچر کریئٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے اور جب تک آپ مکسنگ کرتے ہیں وہ ٹمپریچر کریئٹ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں پس یار آج دل نہیں کر رہا آپ کا اندر ہو جاتا ہے اور یہ بڑے شوق کا کام ہے ہاں بلکل آپ بڑے شوق سے کام تو شروع کرتے ہیں لیکن اس کے لئے سبر ضروری ہے سبر ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ اور کالیٹی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹیسٹ اور کالیٹی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹیسٹ بھی جو ہے اس کا الگ آتا ہے بہت سارے چیزیں بہت سارے پوائنٹ اس میں بتائیں ہیں جو جس کی وجہ سے اکثر بیکنگ میں آپ کا جو ہے موڑی آپ کا اپنا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کے مارے اون ہوتے ہیں اس کو جو ہے زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے جو ایک میرا پرسنل بھی ہے کہ اس کے اندر چوئے گھسکے جو آپ کے اون کے اندر فارم لگا ہوتا ہے وہ کتر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ باہر نکلتا رہا ہے وہ کام کر کے بھاگ جاتے ہیں نہیں نہیں ہیٹ جو ہے آپ کی ایکچولی جو ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ہے تو وہ بننے سے پہلے ہی وہ باہر نکلتا رہتا ہے سارا نا تو وہ جو ایک ریکوائیڈ ٹیمپریچر ہے وہ نہیں بن پاتا تو پلیز اپنے اونس کو پہلے تو یہ چیزیں گھر پہ چیک کریں کہ ایسی کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کے فارم سے سیل ہوتا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے ابھی تک تو یہ زیادہ تر پتہ نہیں ہوگا خواتین کو خیر شوز میں بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ چولے کو آن کر دیتے ہیں تو ایک کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈھائی ڈھائی گھنٹے جو ہے نا وہ بیفی بن رہا ہوتا ہے پک رہا ہوتا ہے گل گیا نہیں گلا اب اس کو پتھر مار مار کے گلانا ہوتا ہے پھر اس کے اندر سوڈا ڈال دیا نہیں گلا چلو اس کے اندر گرم پانی اور ڈال دو تو کیوں کیا ہوتا ہے دیکھیں ہر چیز کو پکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیف کو دھائی گھنٹے پکائیں دو گھنٹے پکائیں گے آپ تو کیا اس میں وہ ٹیسٹ رہے گا نہیں وہ ٹیسٹ رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم چولہ جلاتے ہیں تیز آج کرتے ہیں کہ بس یہ جلدی سے پک جائے جلدی سے پک جائے بیف کو پکانے میں صبر چاہیے اس کا مطابق سمیلنگ پوائنٹ پہ ہر چیز سمیلنگ پوائنٹ پہ پکتی ہے ٹھیک ہے آپ کے چنیں اُبال لیں چنیں آپ نے بھگو دیئے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانچ منٹ میں اُبال کیا اور دھٹ پٹ کر کے اس کو سائٹ پہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ایکسپرٹ تو کر لے گا لیکن عام جو خواتین گھریلو خواتین ہے وہ نہیں کر سکتا شہناز فاطمہ سے یہ ذرا سوال کرتے ہیں شہناز جی ہو گیا تیار اب یہ تھوڑا سا طریقہ بتا دے پھر آپ سے میں یہ سوال کروں گی طریقہ یہ ہے کہ میں نے دہی بڑھ افرائی کے پانی میں ڈالے اب آپ کھا کے دیکھئے گئے یہ کتنے سوفٹ ہیں اب میرے خواہ میں اس کو ہم کھا کر بھی دیکھ لیں گے اور پھر اس کے اوپر میں نے دہی کو خوب اچھی طرح میش کیا تھوڑا سا نمل جائے اور آپ بھی میرے ساتھ آکے بہت جائے اور میں ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالروں سے بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم آپ کا سوال اسی حوالے سے آج کے ہمارا آپ دیکھیں ہمارا شو ہی شیف کے ایڈیے ہے آج آپ نے اس حوال ہے آج آپ نے بڑے اس سے نیمان ملائے ہوئے یہ مجھے عدیل بھائی سے اور سنگارنگ بھائی سے پوچھنا تھا کہ یہ ایک تو سیل فرائزنگ میدا یہ کیا ہوتا ہے جن سے یہ کہ آپ کے ساتھ بناتے ہیں یہ پوچھا نہیں بھی یہی نہیں کسی آپ کے ساتھ بپتے ہیں ہم کاری پشتا رہتا ہے آپ کے ساتھ بھائی سے کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں مجھے یہ بہت یہ کہ آپ کے ساتھ بناتے ہیں وہ اوون میں بناتے ہیں یا بناتے ہیں اگر میں چیز کے چیز کے نام جیز ہے ایک ٹک 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 ٹھن مختلف زباوں پر رہی ہوں مختلف شہروں میں رہی ہوں وہ حضر کا پہ بھی پرابلم نہیں ہوتی مطلب کی ایک میں نا وہ مزہ نہیں آتا جیسے کیک کھولتا ہے چاہے جتنی دیر بیٹ کر لو چاہے جتنا چاہے باہر سے نہیں 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 سب سے پہلے میسیز پرروک میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جتنی دیر کرنا ہے بیٹ کر لیا یہ بات نہیں ہے صرف ایک اسپیسیفک ٹائم ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے اور آپ کا کیک بہت اچھا میں خیر اینیویز آپ کو بتا دیتا ہوں اور دو تین چیزیں میں ذرا تھا یہ آن لائن ہوتی شہناز جی بہت شکریہ مجھے لگتا ہے آج کل سب کا بیکنگ پہ بہت فوکس ہو گیا ہے ہاں یہ لگتا ہے کہ یہ تو پرانہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں شہناز سے میرا سوال تھا شہناز جی آپ یہ بتائیں گھر میں جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو جس طرح بہت ساری باتیں آ رہی ہیں گھرے لو جو چیز ہوتی ہے اس کے لئے خواتین بیسکلی کیا چیز سوچ رہی ہوتی ہے کہ گھر میں جو چیز بنائی جا رہی ہے آپ نے بیکنگ کی ہے تو آپ بیکنگ کے لئے آپ کے ویسے ہی کےک بنتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنتے ہیں کیونکہ سب لوگوں نے اتنا اچھا بتایا ہے کہ اس چیز کے لئے اتنا تمپریچر رکھنا ہے اصل چیز ہوتی ہے آپ کا بیٹر کیسا ہے وہ صحیح ہونے چاہیے کونٹیٹی کولیٹی لیکن بیٹر جو بتایا جاتا ہے اکثر وہ بیٹر جو ہے وہ ہی بیٹر سے آپ بنائیں تو نہیں گھر پہ بنتا نہیں تو ہم فرک ہوتا ہے نا اس لئے کہ باسی چیزیں ہوتی ہیں یا گھر کی رکھی بھی ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لئے جس دن میں بنانا ہوتا ہے اس دن ساری چیزیں ہوتا ہے اس کے بعد میں ختم کر دیتے ہیں پورا نہیں رکھتی رکھنے سے بھی فرک پڑتا ہے اچھا یہ چیز یہ پوائنٹ جو ہیں انہوں نے بھی ریز کیا وہ کہتے ہیں نا ہے وہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ پہلی ریسپی کیا بنائیں گے شادی کے بعد تو وہ تو شادی کے بعد خود بنا کے میرے لئے کھیک پیش کریں گی تو بیکنگ میں وہ بہت ایکسپرٹ ایکسپرٹ ہے ایسی ایکسپرٹ کے میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ویسے کھیک کوئی بنا نہیں سکتا میں چیلنج کرتا چیلنج کرتا ہے ہوئے جی مقابلے میں جی آگئے ہیں جی اور تحصیل شیف اچھا دیل نے کہنا دھونا ہے یہ میں بھی اس جب آپ کی وائف کے بارے میں ذرا سا کچھ پوچھیں گے لیکن ابھی ہم لیں گے بریک ہے شہناز جی کو کہیں گے تینکیو تینکیو سو مچ آپ نے اتنا زبزد بنائی ہم اس کو بریک میں کھائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کیسے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ پھر آپ سے کچھ مزیدار اور ایشے بنائیں گے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی بریک لیتے بریک کے بات پر ملیں گے آپ لو کہیں نہ جائیں سلام پاکستان بچ جلدی کریں اے پورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے بابا سر نینجل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے اللہ کا شکر ہے کہ سرن انلجیزک کریم تھی ورنہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پٹھوں کمر یا موج کا درد سرن انلجیزک کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں یہ ہے وقت موسیقی یہ ہے وقت نوائیور کرپ کے تحت شائع ہونے والا دنیا بھر میں بچوں کا سب سے مقبور اردو میگزین مہنامہ پھول تعلیم تربیت اور تفریز ساتھ ساتھ ہر عمر کے بچوں کے لیے اکتوبر کا خاص شمارہ پاک ترک دوستی نمبر شائع ہو گیا ہے دلچسپ کہانیاں رنگا رنگ سلسلے اور انعامات کی برساتھ باک ترک دوستی کے حوالے سے خصوصی تحریریں اہم شخصیات کے پیغامات ترکی میرا بسندیدہ ملک ہے مجید نظامی کے دورے ترکی کے تاثرات ترکی کے عدیبوں کے تارف اور کہانیوں کے تراجم آرٹ گیلری اور مسکراہتیں کھٹے میٹھے خطور پھول اخوار نظمیں اور تنزو مزا نرالے ہیں انداز ہمارے اور وہ سب کچھ جو بچوں کو پڑھنا چاہیے آپ بھی اپنا تارف اور تصویر پھول میں شائع کروا سکتے ہیں سب سے زیادہ صفحات اور قیمت سب سے کم آج ہی اپنے اخبار پروش یا قریبی بک سٹال سے خریدیں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی قیمت صرف بیس روپے آپ حکومت میں شامل ہوئے ہیں صرف مونسلائی کو جیل سے باہر لانے کے لیے اگر یہ ہی ہماری نیت ہوتی یا ہمارا مقصد تھا تو آج مونسلائی کو باہر ہونا چاہیے تھا کالباک کیا آپ اس کا سندھ ڈیم رکھ لیں خیبے پختون خواہ ڈیم رکھ لیں بلو جسان ڈیم رکھ لیں زرداری صاحب کے پاس ایک ایسی چھڑی ہے وہ جب چاہتے ہیں کسی کو ناراض کر لیتے ہیں جب جاتے ہیں ان کو منا لیتے ہیں اثر شکایت ہمیں ہے ہی پریمیرس کے ساتھ ہماری جماعت دوزار آٹھ کی الیکشن سے زیادہ سیٹ انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی شید ذوکار لی بھٹو آج بھی میرے لیے وہ ہیرو ہیں امران کی پارٹی میں میں دیکھتا ہوں کون ہے امران خان اینڈ امران خان اینڈ امران خان دیکھئے ہفتے کی رات آج پچھ کر پانچ منٹ پر دیکھئے ہفتے کی رات آج پچھ کر پانچ منٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں وقت ہی پیشاندی تو آپ یہ دیکھیں کہ میں جو کھا ہنرش وقت بہترین بہترین یہ دائی بڑے ہیں اور یہ بادامی دائی بڑے ہیں بہت مزید اور شیناس فاتما نے بنائیں بہت سوفٹ ہیں اور یہ دائی بڑے ساپٹرنا بڑے کارامت بات ہوتے ہیں گھر کے اندر جو خوادیم بنا رہی ہوتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اس ریسیب کے ساتھ بنا آپ کے کبھی دائی بڑے کارامی بنے گئے عزیز بھائی یہ بتائیں اب بھائی اس لئے کہ بھابی بھی دیکھ رہی ہوں گی نا شوک ہے نا اور وہ ایکسپرٹ ہیں اب نہیں دیکھ رہی ہوں گی دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ فرق ہے ابھی اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو ہم ڈیر مہینے بعد ڈسکرس بھی کریں گے دیکھیں یہ ضرور کریں گے کہ وہ اچھی جو ہیں ان کو بیکنگ آتی ہے اچھے ایکسپرٹ کس طرح بنیوں اگر میں شیف ہوں میں خود اگر چیلنج کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کوئی بات ضرور ہوگی چلیں ٹھیک ہے اور یہ اسپیشلی جو گھر میں خواتین اچھا کیک بنا لیں وہ تو بھئی کیا بات ہوں ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالکم مالکم ہمارے ساتھ کون ہے میں مہیک بات کر رہی ہوں نیرو فر مہیک 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 کان ساتھ کر رہی ہوں پراکی سے اچھا مہیک کیسی ہو مہیک آپ کیسی ہیں نادیا بلکو ٹھیک آگا ہمارے ساتھ دیکھو ہمارے ساتھ شیف نوری موجود ہے شیف عزیل موجود ہے بات کروگی جی میں ساتھ دیکھو بہت بڑی پہلو اللہ فورا سے سوال کرلو مجھے دار سکوئی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ساتھ دیکھو میں بلکل ٹھیک ہوں آپ اپنے ٹیلی کا وولیم بند کریں تاکہ اچھے سے بات ہو جائیں کیا بات ہے یہ تو ہمارا پیٹ جو ملا ہے نا ٹھیک ہے کیا پوچھنا چاہیں گے میں کچھ نہیں بہت چاہوں گے آپ کو جو بناتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے میری بات نے آپ کی کافیر ساری بیسے ان ٹکس بنائیے گھر میں اور بہت اچھی بنائی ہے چلے جو بردہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اور اس کو بناتے رہنا ہے یہ نہیں چھوڑ دیں اور پھر بھول جائیں ٹھیک ہے چلے سیئے یہ ٹھیک ہے یہ تینکیل سو مچ بہت بہت چاہی ہے یہ آپ سے بات کرنا چاہارہی تھی وہ ہوتا ہے نا کہ دیکھتے ہیں تو بس بس بات کرنی ہے محبت ہے سب کی دیکھیں یہ ایک محبت ہوتی ہے اور میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا ہے کس لیے خدمت کے لیے اور اگر وہ خدمت کے لیے اب یہ جو میرے پاس ٹیلنٹ ہے یا ان کے پاس اور ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اگر اس سے خدمت کی جا رہی ہے تو اس کو سرحانہ چاہیے اور سرحانے کے لیے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے آپ کی پبلک اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ عزت دے رہے اور عزت اسی ٹائم آپ کو ملتی ہے جب آپ اپنے کام میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور کام کو اچھا کرتے ہیں تو آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی دیا ہے وہ عزت بھی دیا ہے لیکن کبھی بھی میں تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا کبھی بھی اس عزت کو اپنا غرور نہیں بنانا چاہیے تکبر نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جو خدا جس انسان کو نواز دیتا ہے اس انسان کو جو ہے اتار بھی دیتا ہے بس جو تکبر کرتے ہیں پھر ان کا جو نا کہیں پر کوئی بلکل بلکل یہ تو حقیقت ہے کہ تکبر آپ نے کیا نہیں اور اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات میں آج جس مقام پہ ہوں میں کچھ بھی ہوں آج جیسا بھی ہوں بہت اچھا ہوں لیکن اپنی ماں کی وجہ سے ان کی دعاوں کی وجہ سے یہ بات جو ہے نا یہ میں کل کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے والدہ کی دعاوں کی وجہ سے ہوں آپ سوچ نہیں سکتی کہ انسان میں خود میں موت کے موہ سے نکلاوا انسان ہوں کس طرح میرے اوپر ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں بالکل ختم لیکن میں صحیح سلامت ایک خراش کے بات ابھی کچھ لاسٹ ٹو ائرز پہلے جو ہے میرا شہرائی فیصل کے اوپر بکرائی تھی وہ بھی اور گوش کی تقسیم کے لیے جائے جا رہا تھا میری فادر سے بحث ہو رہی تھی کہ بھائی دیکھیں میں ایک معاملے میں بڑا ایک بڑا ایک سخت میرا رویہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جی یہ چیز ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے کیونکہ میرے لیے وہ پوزیٹیو وے میں ہوتی ہے کوئی نیگٹیو وے میں نہیں میں فادر کے ساتھ جا رہا تھا فادر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ گوش جو ہے نا غریبوں کی امانت ہوتی ہے ان کو دے دیں چھوڑ دیں کچھ نہیں چاہیے ہو گیا قربانی ہو گی نہیں وہ ہوتا ہے نا کہ فادر ظاہر ہے اب وہ پرانی سوچ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی رشتہ داروں کے ابھی دینا ہے بیٹا یہ بھی کرنا ہے نماز پڑی نکلے تھوڑا سا دو منٹ کے فاصلے پہ گئے کوئی ایک سو بیس سپیٹ تھی میری میں اس ٹینشن میں جا رہا تھا میں نے کہا اب کیا چلو جی چلتے ہیں گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہا تھا وہ گاڑی جاتے جاتے سٹیرنگ فری ہوا گاڑی پہلے لیفٹ گئی رائیڈ گئی چاروں ٹھائر بریسٹ ہوئے اس کے بعد گاڑی سیدھی اوپر گئی ایسے اور اس کے بعد گاڑی ایسے الٹی ہوکے سب گاڑی ایسے ہو گئی تھی اور میں اور فادر بلکل صحیح سلامت کیونکہ میری نیت صاف تھی نہیں کچھ بھی نہیں میری نیت صاف تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ سب سے بڑی بات کہ مجھے یقین ہے کہ میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے میں اس چیز میں تو ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں آٹ سکتا تو یہ بہت ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لوگ کہتے تھے میں سنتا تھا کہ ماں باپ فلانے کی والدہ نہیں ہے فلانے کی والد نہیں ہے کہتا اللہ تعالی بہتر کرے گا بہت دعا ہی کرتا تھا لیکن جب اپنے اوپر گزری ہے پتا چلی بہت بڑی چیز پتا چلی تو میں یہی کہتا ہوں جن کے پاس پیرنٹس ہیں خدمت کر لیں یہ وقت ہے ان کے پاس میں کہتا ہوں یہ وقت چلا گیا تو آپ انسان زندگی میں جو کامیاب ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی ماں باپ کی وجہ سے ان کی خدمت ان کی محبت موہ سے زبانی سے بھی دل کی بات صحیح والا کسی کے پاس میں کہتا ہوں والدین ہیں ان کے آج ہی ان کی خدمت کریں ان سے ان کو وہی لگن وہی محبت وہی پیار اور یہ نہیں کہ صرف دکھاوا سچا والا سچا دل سے ساف اور میں آپ کو بتا ہوں دل سے اگر آپ صاف ہوتے ہیں صرف آپ کو چھوٹی سی نماز کی ضرورت چھوٹی سی آپ دل سے اگر ساف ہوتے ہیں آپ کی دعا ایسے جاتی ایسے لگتی یہ میرے میرے ساتھ ہوا ہوا ہے اور میں نے جو نون مسلم تھے ان کو قائل کیا ہوا ہے اس چیز کے اوپر اور ان کے سامنے وہ چیز کیا اور حقیقتا وہ دیکھ کے حران ہو گئے ایسا ہوتا ہے